ناراض ہونے کے لیے کوئی آدھار چاہیے میں خود ہی میر آدھار ہوں تو آدھار کہاں سے آئیتا میرا اپنا ہی کونسا آدھار ہے غریب آدمی گلی میں رکھنے والا ہاں ایک خطا ہوئی تھی بچوں کے ہاتھوں قلم لینا چاہا تھا وہ چاہا ہے وہ مشنات بھی زندہ ہے اگر یہ انسٹی گرابی دی جائے گی اس پر بلڈوزہ چل بھی جائیں گے وہ ٹولے میں ایک ڈراز بنی ہوئی عمارتوں سے زیادہ پیتے ہاس کا حصہ بدلتی اور لوگوں نے دیکھنے آیا کہ سماجھوڑی پارٹی کے وریش نیتا آزم خان اپنے چند فانسلی کی دوری پر اس سے درامپور کی زلہ جیل پہنچے جہاں پر انہوں نے جیل میں بند اپنے سمرتب سے ملاقات کی کچھ دیر رکنے کے بعد وہ جیل سے باہر نکلے اور میڈیا کے سوالوں کا رودر گلے سے جواب دیتے ہوئے جہاں اشاروں اشاروں میں سپا مکھے اکلے شادوں سے اپنے نراثی کو پرتیق شروب سے گھما فرا کر ظاہر کی ہے وہیں اپنے آپ کو نرہدار آدمی کے ساتھی بینہ حیثیت کا آدمی تک پتا ڈالا ہے ان سب کے بیچ انہوں نے عدالت کا بھی ایک بار پھر سے شکریہ آدھا کیا ہے اور کیا کچھ کا آزم خانے آئیے دکھاتے ہیں یہ کہیں ہیں کہ جیل میں ملیں نہیں کس سے ملنے آئے جہاں بندی سے ملیں جنہوں نے ہمارے ساتھ پرتاوائیں سہیں ہیں ان سے ملیں بیس دن کے اندر جو اپراتی ہو گئے ہمارے ساتھ ان سے ملیں بے گناہ ان سے ملیں ان سے ملیں ان سے ملیں ان سے ملیں جن کے سینے میں صرف دھڑکا میں کسی وقت کچھ بات نہیں ہے آزاد ہندوستان کے بہت کمزور لوگوں سے پھر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹے سی شہر میں جو ایک احاس بکھا گیا ہے اور جو ہمارے ہمارے وکیل کبی سنبل صاحب جوٹ کیا ہے جس طرح سے ہمارے مطلبات لڑے ہیں جس طرح سے ہماری پیروی کی وہ ایک وکیل کی پیروی نہیں تھی ایک اتنے بڑے اسٹریچر کا شخص ہمارے جیسے آدمی اس پر ایڈی کی جہاں سے بیٹھئے اس سے یہ پوچھا گیا کہ بے دیشوں میں کتنے بینگ بیلنسز ہیں کتنی کوٹھیاں ہیں کتنی فیکٹرییاں ہیں کتنے ہوتلز ہیں جس کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ وہ ان کی ایک تاریخ کی فیز بھی دے سکتا ہوتا ہے انہوں نے شاید وہ حق ادا کیا ہے جو لہو کے رشتے بھی نہیں ادا کیسے سپریم کورٹ نے وہ کیا ہے نہ میرے دھرم کے کوئی تھے نہ میری جات کے نہ میرے پردیش کے نہ میری واقعیت کے لیکن انصاف کے تقاضن کو سپریم کورٹ نے ایسا پورا کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ویدھاتا نے جو پاور سنے ڈیلیگیٹ کی ہیں انہوں نے اس کا صحیح اور جائز استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ابھی کمزور کے لیے انصاف باقی ہے اور جب تک ہوں جیسے لوگ انصاف کرنے والے دنیا میں باقی رہیں گے خاص طور سے کمزور چیزیں ہیں آج ہم بھئی پورے دیش کی آج ہم بھئی پورے دیش کینے کا آپ کے اوپر ہے کہ کل صدن میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے سردہ سے تو میں لوگ سبھا کا بھی تھا اور جن حالات میں میں نے چناؤ جیتا تھا آپ جانتے ہیں سرکار پرشاہ صاحب پلیس پرشاہ کس نے نہیں ہاں بس اتنا ہوا ساڑھے تین لاکھ کیلئے جیڑے لاکھ رہے میں تو تقریبا ساڑھے تین ساڑھے تین ساڑھے پارلیمنٹ رہا جن میں دو ساڑھا جیڑ میں تھا لیکن مجھے رہنے کے لیے آواز نہیں دیا آزاد ہندوستان پر یہ بھی ایک لوگ آئی کے حاصل ابھی دان سبھا میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں ہو مجھے تو بھی وجہ سمجھ میں نہیں آتی دوسری یہ کہ ناراض ہونے کے لیے کوئی آدھار چاہیے میں خود ہی میرے آدھار ہوں تو آدھار کہاں سے آئے تھا میرا اپنے کونسا آدھار تھا بریب آدھاری گلی میں رہنے والا تھا ہاں اختہ ہوئی تھی بچوں کے ہاتھ میں قلم دینا چاہا تھا وہ چاہا ہے وہ مشنات بھی زندہ رہے ہیں اگر یہ انسٹی گرابی دی جائے گا اس پر بلڈوزا چل بھی جائیں گے وہ ٹولے پہ گھنڈراز بنی ہوئی عمارتوں سے زیادہ پتہ ہاس کا حصہ بنید اور لوگ انہیں دیکھنے آیا کہ ہمارے پریوار اور وہ پریوار جو جیل کے اندر ہیں اور جو جیلوں سے نکل گئے ان کی قصے اور کہانیاں ان کے والدائیں ان کے دادی دادا نانی نالا سنایا کریں گے وہ بتائیں گے کیسا ادمی آئے ہوا تھا ہمارے قصے سنایا جائیں گے ہم پر وہ ظلم کی کہانیاں سنائی جائیں کیوں بھائی کیا اسے بھلات ہوگی اچھا آجم بھائی آپ کے ساتھ ساتھ شپال جی کی بھی ناراجگی تھی شپال جی آپ سے ملے کے لیے آئے لیکن اکھلیس جی نہیں آئے کیا کہنا چاہیں گے کہ شپال جی کی بھی ناراجگی اب دور ہو جائے گی کیونکہ آپ کی ناراجگی دور ہو جائے گی میں نہ کسی کی آنے پر کوئی کمنٹ کرنا آؤ نہ کسی کی آنے پر جو آئے ان کا شکریہ جو نہیں آسکے کمی کر رہا ہوں اسے ان کا بھی شکریہ کیونکہ میں ناراض ہونے کی حیثیت میں ہی نہیں ہوں اس لیے کہ مجھے جو تحفظ ملا ہے جو پروٹیکشن ملا ہے وہ نیائے پالی کا سی ملا ہے میں کسی سے ناراض ہوں سیدھا سیدھا کہنا یہ ہے کہ نیائے پالکہ سے آپ کو نیائے ملا ہے سماجبادی پارٹی نے کچھ نہیں کیا تو ہی تو میں یہاں نہ ہوں نہیں اسی بات نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو میں سرے سے نگا رہا ہوں جو جتنا کر سکے میرے لئے دوسے راجنیتک دلوں کے ذمہ داروں نے کہا کہ میرے ساتھ نہ صرف میرے ساتھ بلکہ میرے تمام اس پریوار کے ساتھ وہ پریوار ہے جس نے میری بیوی بچے ہاتھ پر بلکہ میرا راجنیتک دلوں کے ذمہ داروں نے سب نے کہا کہ زیادتی کو ظلم ہوا ہے نائے اقصافی پر مجھ سب کا شکر ہو جاتا اور میرے خیال سے تو بھارتی جنتہ پارٹی ہو گئے ایم پی ایم ایل ایز نے ہوئی میرے بارے میں شاید کوئی ایسا کمنٹ یا گھٹیا بات نہیں کہی ہے جس کے لئے میں انہوں نے کوشش کر رہا وہ ایک ایجنڈا تھا وہ ایک ایجنڈا تھا کیا کوئی پورے بھارت پرش میں اس بات پر یقین کر لے گا کہ کیونرسٹی کا فاؤنڈر تھا اسکولوں کا فاؤنڈر ایک ایسی تنگ گلی میں رہنے والا جہاں آپ کی بڑی موٹر نہیں جا سکتی ایک ایسا شخص جس کی پوری دنیا میں صرف دو ایک آنٹ ہیں اور وہ اس کی سیلری کے کوئی دھان سبھا کا اور ایک پارلمنٹا باقی جو کچھ ہے جب سب لے لے سکتا اگر وہ نمبر ایک پر مافیا ہے تو پھر مافیا کی پریبھاشا تیار کرنا ہے اب ایک مافیا کو آپ اتنی عزت دے رہے ہیں ایک مافیا سے لوگ اتنی محبت کر رہے ہیں اس پر مافیا کے بارے میں وہ سکت کو آپ بھی غائے بدلئے گا کل آج ہم بھائی صدر میں جائیں گے دیکھیں شبت تو لوں گا کوشش کر رہا ہوں میری طبیت ایسی رہے کہ میں سفر کر سکتا یہ تو اچھی نہیں ہے میں آپ کوشش کروں گا بہت شکریہ آپ سے ٹھیک ٹھیک ٹھیک